بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اگر ہم کو فورن ورکر ایسا فورن ورکر کام کرنا ہے باہر کام کرنا ہے تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بلکل خرچہ نہ ہو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا واسطہ ایجنٹ سے پڑھائی نہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ فراوڈ نہ ہو کیونکہ آپ سب لوگ کے ساتھ فراوڈ ہو چکا ہے تقریبا تقریبا جو لوگ مجھے بتاتے ہیں جو بھی کہانی آتی ہے تو یہ آتی کہ بجھے ہو چکا ہے میرے ساتھ اب ہوا ہوتا ہے یا نہیں ہوا ہوتا مگر کہانی شروع ہی سے ہوتی ہے تو باقی اللہ جانتا ہے بہتر اب اس میں ہم عزیوب کر لیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہو کہ جس کے اندر کوئی بھی یہ چیز کا خطرہ ہی نہ ہو کہ فراڈ ہو سکتا ہے سچ ہو اور سچ کے علاوہ کچھ نہ ہو گورنمنٹ ہو اور گورنمنٹ آف کانیڈا ہو اس کی گارنٹی کے ساتھ کام ہو اور اس کے اندر جتنا بھی مجھے فائدہ مل سکتا ہے وہ دریکٹ مجھے علم میں بھی ہو اور مجھے ملے بھی اب اس کے اندر آپ اگر بچنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں آئیلڈز کا اور یہ لیمیا اور لیمیا کیسے ملے گا آپ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اندر تا لگائیے تو لیمیا کیسے ملے گا انسان تو یہ تمام چیزیں ہم نے سن رکھی ہوتی ہیں یا تو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے کہ لیمیا بکتا ہے لیمیا خریدتے ہیں اور یہ ہوتا ہے پچاس ہزار ڈالر کا ملے گا اور ساٹھ ہزار ڈالر کا ملے گا پاکستان میں بات کرو تو کہتے ہیں کہ نوے لاکھ رپے خرچ ہوں گے تو کروڑ خرچ ہوں گے اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی ایتھینٹک ویب سائیڈ ہے گورنمنٹ آف کینیڈا کی میری تمام باتوں کو آپ ریکنفرم کر سکتے ہیں اگر کہ یہ غلطی ہو تو آپ مجھے اس کے پھر بدلے میں جو بھی آپ سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں مجھے تمام چیزوں کے لیے میں آویلیبل ہوں تو کینیڈا گورنمنٹ آف کینیڈا یہ آپ سکرن پر دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ سکرن پر لے جاتا ہوں یہ جب سکرن پر دیکھ رہے ہیں یہ کینیڈا جاب بینک ہے جب میں نے کھولا اب اس کو یوز کرنا بہت کم لوگوں کو آتا ہے یہ میرے لئے ایک بڑا کنسر نہیں ہے پاکستان میں ہم لوگ اس کو کھولتے ہی نہیں ہیں بیکوز اس کے بارے میں ایمیلی کمنٹ آئیں گے تو میں ان لوگوں کو بھی سکھانا چاہتا ہوں جو یہ کمنٹ کرنے والے ہیں یا سمجھ لیجئے کہ جو یہ کمنٹ کرنے والے ہیں اس کو آپ نے جواب دینا ہے میں نے نہیں کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ کمنٹ کرنے کے جی اس کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے ایسا بولتے ہیں اس کے نیچے صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کینیڈا میں ہیں تو یہ جوب آپ کے لئے ہے ورنہ جوب آپ کے لئے نہیں ہے یہ تمام ڈیالوگز جو ہیں وہ نیچے آج آ جائیں گے شاید آج نہ آئیں بیکوز آج جو ہے ہم لوگ اس کو اوپن کر دیں گے اور میں نے پہلے بھی کیا ہوا ہے لیکن ایسے گمراہ کرنے والے لوگ سکتا ہے میری نفرت میں تاکہ آپ لوگوں کو وہ بتائیں کہ جی یہ بندہ جو آپ کو بتا رہا ہے یہ انفرمیشن غلط ہے تو وہ ثابت کرنے کیلئے جو ہیں وہ ایسا کرتے ہوں گے لیکن ہمیں تو ان لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہے ہمارے لئے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے ہمارے لئے ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے لئے کنسرننگ ہے میں تو ان کو ریپلائی نہیں کرنا چاہتا نہ کروں گا لیکن مجھے بتانا آپ کو یہ ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیں گے then you will find out کہ بھائی اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تمام چیزوں سے بچنا کیسے ہے اور آپ نے کس طرح پلائے کرنا ہے without any agent without any support without any چچا ماما in Canada without any recruitment company and everything اب جب میں یہ اپسٹ کھولتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ your career starts here اور کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس حاصل کرنی کے لیے ایک لاکھ باون ہزار پانچ سو اکاون جوبز ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ ساری کے ساری میرے لی نہیں پہلی بات ٹھیک ہے نا تو پھر میرے لی کونسی ہے کہتا ہے کہ جی part time کرنی ہے تو کیاں کلک کرو remote کرنی ہے تو یہاں کلک کرو IT نے کرنا ہے تو یہ کلک کرو student ہو تو یہ کلک کرو limit چاہیے تو یہ کلک کرو میں نے کہیں پھر دیکھلے نہیں کرنا ہے because آج آپ نے اس کو properly سیکھنا ہے best match date posted last 30 days کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہاں مجھے concern ہے location نہیں ڈالوں گا ٹھیک ہے میں نے کرنا کیا ہے میں advance direct advance search کروں گا ٹھیک ہے اور advance search کر کے میں جہاں جانا چاہ رہا ہوں وہاں میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں ٹھیک ہے advance search کے بغیر اس کو استعمال مت کیجئے گا ورنہ میری guarantee ختم ہو جائے گی ابھی دیکھتے رہیے گا کہ آپ کے پاس ایک لاکھ باون ہزار jobs تھیں اب ہوتا کیا ہے ہمارے سامنے دیکھتے ہیں سکرین کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں آپ سکرین کے اوپر آپ کے سامنے advance search کھل گیا ہے اور ایک لاکھ باون ہزار پھر jobs آرہی ہیں میرے سامنے بہت چیزیں آرہی ہیں advance search میں کہتا ہے کہ جی میں آپ کو یہ دکھاؤں گا وہ دکھاؤں گا early morning shift یہ وہ flexible کچھ بھی کلک نہیں کروں گا ٹھیک ہے میں آتے 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 اور salary یہ ملے گی وہ ملے گی کہیں پہ کلک نہیں کرنے لگا اچھا یہ جو remote job लکھی بھی remote job work experience اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ remote jobs جو ہے نا وہ virtual jobs and remote jobs آپ پاکستان سے بیٹھ کر نہیں کر سکتے ہیں بنگلہ دیش سے انڈی سے بیٹھ کر نہیں کر سکتے ہیں and you can make money یعنی کہ رات کو بیٹھ کر یہ جو آپ film دیکھتے ہیں میری زندگی کا ایک اصول ہے کہ وہ کام نہ کریں computer پہ بیٹھ کے یا موبائل ویٹھ کے جس میں آپ earning نہیں ہو رہی ہے simple اصول زندگی مگر کمیاب ہونا ہے نا تو آپ divert جاتے ہو reels کے اندر ٹھیک ہے نا پھر آپ لوگ school کرتے رہتے ہو میں دیکھتا ہوں بچے پاگل ہوئے میں بس انتا ہاں ہاتھ ہی چل رہا ہوتا ہے جس کام کے اندر پیسہ نہیں مل رہا نا مطبع اگر مجھے کوئی بولے گا کہ جی آپ ٹک ٹک کھول کے آپ اس کے پر پیسے ملیں گے اس کے اندر اگر نہیں ملیں گے تو useless ہے ٹک ہے نا یوٹیوب کو میں دیکھتے رہا ہوں کیا مجھے پیسے ملیں گے ہی نہیں ملیں گے تو اگر نہیں ملیں گے تو فائدہ کوئی نہیں آپ نے اپنے زندگی کے اندر جو کام دی کرنا ہے آپ کو فائدہ کیا ہے ٹک ہے نا فائدہ دیکھ کر ہی آپ نے کام کرنا ہے تب آپ کی جو فیزیکل جو فائنانشل پوزیشن وہ بہتر ہو سکتی ہے اسی طرف سوچیں اسی کی طرف توجہ دیں اور اسی کی طرف لوگوں کو گائیٹ کریں لوگوں کو بتائیں تاکہ آپ کا علم آگے جائے اور لوگ اور بھی یہ سیکھ کر کے آپ کے مہاشرے کی تشکیل نو ہو جائے ٹک ہے نا کیونکہ ہر بندے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نوکری ابھی آتے ہیں نا وزیراعظم آپ کو ایک لاکھ نوکری دوں گا ظلم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ سب بولتے آپ لوگوں کو گمرا کر رہے ہیں آپ کے پرائی منیسٹرز یا جو بھی ایسا بولتا ہے کہ ایک لاکھ نوکری دوں گا دو کروڑا نوکری دوں گا یہ سب آپ کو گمرا کر رہے ہیں سرکاری نوکری دوں گا سرکاری نوکری کیا تنخواہ ملے گی سرکاری نوکری میں تو لہٰذا یہ سب لوگ ہمیں گمرا کر رہے ہیں آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے وہ میں آپ کو ساتھ انشاءاللہ رہوں گا یہاں پہ دیکھئے گا Intendant Applicants Canadian and Authorized Worker یہ کن لوگوں کے لیے ہے پہلا option کہ اگر اٹھاون ادار پانسو پیچتر لوگ وہ لیے جائیں گے کہ جن لوگوں کا Canadian ہے یا وہ Authorized ہیں Worker نیچے رکھا بھائے Canadian and International Candidates مطب I am سے مراد آپ کی بات کر رہا ہوں I am International Candidate If I am تو میں آپ پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے اچھا یہ جو آپ نے کلک کیا ہے Canadian and International Candidates کے اوپر اس کے بعد آپ کلک کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کلک کرنا جوب اور کم ہو جائیں گی لیکن آپ کر سکتے ہیں temporary foreign worker یہ کون ہے یہ صرف وہ لوگ ہیں جو Canada سے باہر ہوں گے یہ Canada سے تعلق ان کا نہیں ہوگا یہ foreign worker ہوں گے یہاں پر بھی کلک کر دیتے ہیں تاکہ ہم بالکل shilling ہو جائیں ہم ایک لاکھ بابوں نظر پر کھڑے تھے اور اب ہم آگے ہیں 6368 کے اوپر 4368 کے اوپر اور اب ہم آئیں گے اپنی view کے اوپر ہم جوب سرچ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح apply کریں گے ہمارے سامنے سکرین کھل رہی ہے ہماری تقریبا تقریبا اگر آپ دیکھئے گا تو ایک لاکھ کوئی 38000 جوب جو ہیں وہ ہمارے سے لے لی گئی ہیں اور نہ ہی جوب سے اندر کھو جاتے ہیں اور وہ اپنا راستہ بھول جاتے ہیں لیکن اب جو ہے ہم لوگ بلکل point to point جو ہے وہ اپنی جوب کے اندراج چکے ہیں آپ کے سامنے جوب کھل گئی ہیں جنگی تعداد ہے 4304368 یہ بلکل ڈائریکٹ میرے سے ریلیٹ کرتی ہیں I am a temporary foreign worker ٹھیک ہے نا اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جی یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے customer service representative ہے اگر آپ سمجھتے ہیں یہ company آپ کے لئے ہے 35$ آپ کو مل سکتا ہے nursery labor elementary school teacher cook helper kitchen helper food service supervisor cook administrative assistant and so on ٹھیک ہے آپ کو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اچھا میں اپنے آپ کو for example میں اپنے آپ کو kitchen helper سمجھتا ہوں because I am unskilled worker تو میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے یہاں پر کہہ رہے کہ 14$ دیں گے میں کہا 14$ دے دو سب سے کم یہ ہے 14$ دے دو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ salt and paper آپ لومہ نہیں کوئی ڈگری نہیں کوئی certificate نہیں یہ system میں نہیں کہہ رہا اس کے بعد experience کہتے ہیں will train ہم آپ کو training دیں گے وہاں experience learning کی ضرورت نہیں ہے مجھے کرنا کیا ہوگا clean and sanitize kitchen including work surface carboards storage area appliances and equipment handle and store cleaning products remove kitchen garbage and trash wash peel and cut kitchen کو سنبھال ہوگے ساپ ستر رکھوگے اور vegetable بھی کٹوگے اور fruit بھی کٹوگے and so on میں نے کہا سب کچھ کروں گا میں سب قبول ہے responsibility میں نے سمجھ بھی اور سنبھی لی additional information بھی کھیوی ہے میرے پر کوئی button نہیں ڈال رہے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے canadian citizen and permanent or temporary residence of canada وہ بھی apply کر سکتے ہیں other candidate with or without a valid canadian work permit अگر آپ work permit नहीं है जो आप temporary permit होते तो फिर आप भी उसके अदर apply कर सकते है यह आप के सामने आ रहा है email address salt and paper 123 address gmail.com कोई डरने की जरूत नहीं है यह gmail का बनाव account है यह है कहाँ पर यह है Canada job bank के ओपर अपनी Canadian style CV attach करो अपना Canadian style cover letter भी attach करो और Canadian style cover letter जो start है आप कहते हैं कियों 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 मैं sales representative करता मैं sales में डालता मैं कुछ बड़ी post पकड़ नी कोशिश करता तो मेरे सामने Canadian खड़ा हो जाता मेरे सामने work permit खड़ा 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 जाता मेरे सामने diploma certificate खड़ा खड़ा जाता तो मेरे पास कुछ भी नहीं है अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं वो जगा पकड़नी है जहाँ पर Canada मे रहने वाले या तो मैं किच्चन के बाद अपने आपको प्रूफ कर सकता हूँ Everywhere किच्चन का मतलब यह है कि मुझे कमसकम दो वक्त का खाना भी मिल सकता है मुझे रहाइश मिल सकती है मुझे मुझे बहुत सारी facilities मिल सकती है मैं इंडोर होंगा मेरे पर कोई प्रेशर नहीं होगा मैंने कुछ targets नहीं achieve करने होंगे किच्चन मैं लगा रहूँगा साफाइब करतर होंगा तो मेरा time अच्छा पास हो जाएगा मुझे surviving हो जाएगी फिर 14 डॉलर है 25 घंटे काम करवा रहे है मुझे बहुत सारे time मिलेगा अपने लिए पढ़ने के लिए family के लिए मतलब एक outing के लिए gym के लिए मुझे हर तरिकर से time मिलेगा 35 घंटे आपसे काम करवा रहे है और फिर अगर आप दिखिएगा क्योंकि dollar बनते है which is not bad तो अगर आप वहाँ पर अपना sharing accommodation and everything करते है तो पहला महीना पहला साल आपो गुजर जाता है अच्छे खेर खेरियस से यह है process अगर आप कहते हैं कि मुझे सब्सक्राइब पर से जवाब आगया है and they are willing to hire me अगर आप उस hiring के process को बढ़ा सकते हो the well and good अगर आप नहीं कर सकते हो you need tickets you need protector you need medical you need police certificate you need everything you need paper you need profiling तो आपको सब कुछ करना है visa document पूरे करने तो उस वक्त आप हमारी खिदमात ले सकते हैं अगर आपका आगर आप नहीं कर सकते तो conditional है हम किसी पर फर्ज हम हर बंदे का काम करना चाहते हैं मुझा उसकी यह है कि हमारे पास एक certain load है उस load को हम निभाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अपना काम खुद करें अगर नहीं कर सकते तो वो लोग सिर्फ हमारे पास आए सारे हमारे पास ना आए बलके जो लोग कर सकते हैं वो लोग करें जो नहीं कर सकते वो हमारी खिदमात ले लें because हमारे पास अलहम्दुलिल्ला fine, we are fine हमें कोई problem नहीं है लेकिन आप लोग अगर कर सकते हैं तो हम आपको encourage करते हैं अपना contribute करें जिस हद तो contribute कर सकते हैं तो इन तमाम कामों को भी अगर आप हमसे करवाते हैं हमारे बस है package है मारे पास लेकिन क्या है फिर you have to pay you have to enroll me तो आप कहते हैं मैंने कुछ करने ही नहीं मैंने ये भी नहीं करना तो मैंने डाल नहीं नहीं तो मैंने कुछ करने ही नहीं तो उसके फिर मामूलात Canadian Red Press Program है Canada Platinum Program है फिर उसमें आना पड़ता है जिसमें आप कहते हैं मुझे तो CV भी नहीं आती मुझे तो cover letter भी नहीं आता मुझे तो कुछ भी नहीं आता तो उस उन बातों कहा है और में जनको रेटाइक करना भी नहीं आता उनको बोलना क्या है solid paper कहा है solid paper कहा है solid paper ने 15 सफों की वह भेज़ दी है questionnaire भेज़ दी है and वह कहा है भर के भेजो मैं तो नहीं भर सकता अगर ऐसे मामूलात है तो भूर लोग हमसे जुरूर राप्ता करें because घलत करने से अच्छा है कि आप किसी से किसी expert का साथ ले लें जुरूरी नहीं कि आप हमारा लें आप किसी का भी expert का साथ ले लें आपका case मद्बूत होगा किसी अच्छे वकील के जरीए मद्बूत होगा ورنہ آپ اپنا صحیح کیس بھی ہار جاؤ گے اگر آپ ڈلائل یا ڈاکومنٹ صحیح نہیں کر سکے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ